منوج بھٹکے ہوئے منتشر کا جھوٹ پکڑا گیا آدھی پورش کے ریلیس سے پہلے کیا بولا تھا؟ بلکل نہیں اور اب کیا بول رہے ہیں؟ ہم نے رامائن نہیں بنائی ہے اچھا آپ کو بتاؤں گی لیکن تاجب ہے کہ ان جناب نے فلم میں چار ہزار سے زیادہ پنگتیاں لکھیں ایسا یہ خود ہی بتا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اہنکاری راون کا انت دیکھ کر بھی اپنا اہنکار جیوں کا تیوہ بنا رکھا ہے مافی مانگنے کے بجائے اب یہ جتنا زیادہ بولے جا رہے ہیں اترہیں ایکسپوز ہو رہے ہیں جیسے اس کلپ سے ہی سمجھ لیجیے دیکھیں آدھی پورش ریلیس سے پہلے یہ اے بے بی نیوز پر دیبانگ سے انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ آدھی پورش کو نہ موڈنائز کیا ہے نہ ہی رامائن سے الگ ٹیک لیا گیا ہے ہم اوریجنل رامائن سے ہٹے ہیں کیا ہم نے اس کو موڈنائز کرنے کا کوئی پریاس کیا ہے کیا ہم نے کوئی الگ ٹیک لیا ہے تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے دیبانگ جی بلکل نہیں جو رامائن لوگوں نے سنی ہے پڑھی ہے دیکھی ہے ایکزاٹلی وہی رامائن ہے کچھ بھی الگ نہیں ارثات رامائن جیسی ہے ویسی ہی ہم نے آدھی پورش میں دکھائی ہے یہی کہانا شکلا جی تو آئیے تیر اُلٹا ہوتا ہی پلٹی مار منوج کا فلم آدھی پورش ریلیس ہونے کے بعد اب آج تک کی شویتا سنگھ سے باتچیت میں جواب سنی ہے فلم کا نام کیا ہے جیسا کہ آپ نے ابھی کہا شویتا جی فلم کا نام ہے آدھی پورش جب ہم آدھی پورش بنا رہے ہیں تو پہلی بات تو دو تین چیزیں میں ایک دم سپسٹ کر دوں میں نے پہلے بھی کہیں ہے اور ابھی سپسٹ کر دیتا ہوں ہم نے رامائن نہیں بنائی ہے کیا ہم رامائن سے پریریت ہیں ایک سکنے ایک سکنے اور اب کیا کہہ رہے ہیں ہم یہی کہتے رہے کہ ہمارے لیے تو بڑا آسان تھا کہ مارکٹنگ کے سٹریٹجی کے ساتھ سے بھی ہم فلم کا نام رامائن رکھ دیتے لیکن ہمیں تو شروع سے یہ پتا تھا کہ ہم رامائن سے بہت ہیولی پریریت ہیں جیسی رامائن سنی ہے پڑھی ہے exactly یعنی ہو بہو ویسی بنائی ہے اس میں اور رامائن سے پریریت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا منوت صرف منتشر میں اور منوت شکلا منتشر میں